امران خان کی کارکنوں کو سڑکیں کھولنے کی ہدایت چیئرمنٹ بی ٹی آئی کا ٹویٹ لکھا کہ حقیقی ازادی کے لیے ہمارا لانگ مارچ ایک بار پھر شروع ہوا ہے کارکن فوری طور پر سڑکوں کی بندش ختم کر دیں حقیقی ازادی لانگ مارچ کا وزیر آباد سے دوبارہ آغاز ملک میں سابق وزیر آزم کے حقوق نہیں چیف جسٹس میری ایف آئی آر آزم سواتی اور ارشت شریف کے معاملات کو دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے امران خان کا ویڈیو لنک پر خطاب کہا کہ جب تک زندہ ہوں پیچھے نہیں ہٹوں گا مارچ کے قائد کے لیے نیا پلیکٹ پوم کنٹینر انقلاب یا انتخاب تیار بول نیوز حقیقی ازادی مارچ کے ساتھ لمحہ با لمحہ ہر خبر بول پر فوج کے ساتھ کھڑا ہوں فوج میری ہے یہ لوگ مجھے فوج کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا امران خان کی زمان پارک میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے ہوتی تو ای وی ایم پر کیوں انحصار کرتا جو ڈگی میں چھپ کر ملتا ہے اس سے کیا مذاکرات ہوں گے لانگ مارس کی ٹائمنگ خود تیہ کروں گا مجھے نہیں سلام آباد والوں کو جلدی ہے امران خان پر قاتلانہ حملہ تحقیقات کے لیے حکومت پنجاب کی قائم کردہ جوائنڈ انویسٹگیشن ٹیم کا علامیہ جاری جے آئی ٹی کی سربراہی تارک رستم چوہان ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کریں گے ارکان میں ڈی آئی جی ڈاکٹر ناصر محمود ستی ڈی آئی جی احسان اللہ چوہان ایس ایس پی نصیب اللہ شامل متعلقہ ایجنسیز کے نمائندے بھی معابنت کریں گے عظم سواتی کی مبینہ ویڈیو کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا کمیٹی نے سیکیٹری داخلہ اور ڈی آئی جی ایف آئی اے کو طلب کر رکھا ہے چیئرمن سینٹ صادق سندرانی نے عظم سواتی کی مبینہ ویڈیو کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی تھی گجرہ والا میں مسلم لیگ نون کا ورکس کنونچن پہلوانوں کا کھاڑا بن گیا خورم دستگیر کے ساتھ سیلفی بنانے پر جھگڑا ڈنڈو تک بڑھ گیا کارکنان کا ایک دوسرے پر ہاتھ میں لیے جھنڈوں کے ڈنڈو سے حملہ مکوں اور تھپڑوں کا ازادانہ استعمال بھی خوب کیا اور شہباز شریف نے نواز شریف کو نواز دیا پاکستانی پاسپورٹ کے لیے ترسنے والے نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ مل گیا پاسپورٹ ان امیگریشن کے آفس نے پاسپورٹ بھیجوا دیا اشتہاری ہونے پر سابق حکومت نے سفارتی پاسپورٹ منسوق کیا تھا سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے